عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ پہلے دس صحابہ میں آتے ہیں پہلے دس صحابہ آپ نے کہا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلہ جنتی زبیر جنتی سعد جنتی عبد الرحمن جنتی ابو بیدہ جنتی سید بن زید جنت اس میں ایک عبد الرحمن جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار چھوڑے ترکہ تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار سونے کے اور ایک سکہ دینار اس وقت سڑھے چار ماشے کا ہوتا تھا اب اس کو ملٹیپلائی کرو اور پورا پاناما خرید لیں وہ اس پیسوں سے اور وہ ٹاپ لسٹ کے ٹین ٹاپ ٹاپ ٹین صحابہ میں سے ایک وہ فرماتے تھے میری تجارت کا یہ اصول رہا کہ میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا نہ کبھی ادھار بیچا نہ کبھی ادھار خریدا جو خریدے بھی ادھار اور بیچے بھی ادھار اسے نیند کہاں آئے گا دینے والے دیتے نہیں لینے والے سر پہ کھڑے ہوتے انہیں نہ بیوی اچھی لگتی نہ بچے اچھی لگتی وہ گھر میں بیٹھ کے بھی گھر میں نہیں ہوتے تو آپ نے فرمایا نہ میں نے کبھی ادھار خریدا نہ کبھی ادھار بیچا نقد خریدا نقد بیچا دوسرا میرا اصول یہ رہا کہ میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا جب مجھے پروفٹ ملا میں نے فوراں بیچ دیا انتظار نہیں کیا ایک ہفتے بعد بیچوں گا ریٹ بڑھ جائے گا جس دن مجھے پروفٹ ملا ایک پیسہ بھی ملا تو میں نے فوراں بیچ دیا تیسرا اصول یہ تھا کہ میرے سودے میں کوئی کمی یا عیب ہوتا تو میں اسے چھپاتا نہیں تھا ظاہر کرتا تھا اس میں یہ کمی ہے بھئی لینا تو لے لو نہیں لینا تو چھوڑ دو ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے